ہلو بچوں کیا حال چل آپ کے کیسے آپ مجھے پتہ ہے اگزام کی تیاری بہت اشید طریقے ساب کر رہے ہیں اگزام بہت پاس آ گیا ہے اور آپ سٹریٹیجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کے دماغ میں ایک خوب سارے جوش ہیں کہ اس پر پاس کر کے دکھانا ہے دکھانا ہے سو میں سو نور لانے ہی لانے ہیں رینک مجھے لانا ہی لانا ہے میرے بچوں ایسا سوچنا بیارت ہے ان میں سے کوئی بھی تنکنگ آپ کے دماغ میں نہیں آنے چاہیے بس ایک ہی کام محنت اچھی طریقے سے کرنا ہے دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ابھی اس سے لے کر اگزام شروع ہونے تک اور ایک موسٹ ایمپورٹن بات اگزام جب دینے آپ اگزامیشن ہال میں جائیں گے تو پیپر کو کیسے اٹیمڈ کریں پہلے میں ابھی اس سے لے کر آپ پہ اگزام تک کی بات کرلو بچوں جب ابھی کے ٹائم پہ نا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ہم ریویجن کیسے کریں ہم کیا پورے کوشن کو ایک ایک کر کے ریویجن کریں یا پھر سب کو لکھ کے کریں میں اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہوں میں اکاؤنٹس پڑھاتا ہوں اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہوں دھیان سننا اکاؤنٹس کا ریویجن کیسے کرتے ہیں سب سے بیس طریقہ ہوتا ہے جو میں نے بھی اپنے لائف میں فالو کیا اور میں نے بہت سارے اپنے بچوں سے کرایا بھی ہے کہ جب آپ ریویجن کرتے ہونا تو پہلے کیا کرنا ہے کہ ہر ایک چپٹر کا ایک یا دو کوشن ہاتھ سے پریکٹس کرنا ہے ایک سیمپل کوشن ہوگا اور ایک تھوڑا ٹس کوشن ہوگا بس دو to the maximum اور بس آپ نے کیا کرنا ہے اس دو کوشن کو کرنے کے بعد باقی کوشن کو بس نوٹس سے پلٹنا ہے جو اپنے نوٹس بنائے ہوں گے کلاس کو پڑھتے سمیں اس میں دیکھنا ہے کہ ہاں جی ہم نے ایسے کام کیا ایسے کام کیا ہاں اگر کہیں پہ کسی کوشن میں آپ کو لگتا ہے کہ میں بھول چکا ہوں بہت ریر کیس میں ایسا ہوگا بہت اگر لگتا ہے کہ بھول چکا ہوں تو ٹینشن تھوڑے لینا ہے جلدی سے ویڈیو کلاس میں جائیے اور فٹا فٹ کیا کرے اس ویڈیو کو اس کوشن کو دیکھ کے آپ ایک بار ریویجن کرلو یہی طریقہ ہوگا آپ کو ریویجن کرنے کا اکثر دیکھا گیا کہ کئی سارے بچے ایک ایک کوشن کا ریویجن کرتے ہیں لکھ کر ہاں سے پریکٹس کر کے وہ نہیں کرنا وہ بے کوفی ہے جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو ایک یا دو کوشن جو آپ نے ہاں سے پریکٹس کیا نا آپ کا فورمیٹ پہ ہاں بیٹ گیا کہ اس کو ایسے کیا جائے گا اور باقی تو بس آپ کے دیماغ میں جو چیزیں چلیں گی وہ آپ کا بہت اچھی طریقے سمجھ بھائیں گی ابھی دیماغ میں کئی سارے سوال آئیں گے ایکزام دینے گیا کہیں کچھ بھول گیا تو کیا ہوگا کلکلوشن مستک ہوگا تو کیا ہوگا جو پڑھا وہ نہیں آئے گا کچھ اور آگیا تو کیا ہوگا اور یہ سب سوچ سوچ کے آپ کے دیماغ کامپنا شروع کرتا ہے سر میں دھد ہو جاتا ہے باڈی میں دل پتہ نہیں کدھر ادھر ادھر ہوتا ہے گدگدی ہوتی ہے آپ کے وہاں پر کہ بہت صرف سے آپ پڑھائی کر رہے ہیں اور پڑھائی آگے اچھی طریقے سے آپ لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ ہیومن نیچر ویڈے بچے سب کو ہوتا ہے مجھے بھی ہوتا ہے آپ کو بھی ہوگا دنیا کے ہر ایک آدمی کو ہوگا کوئی کہتا ہے کہ مجھے نہیں ہوتا ہے اس کو دیکھنا آسنا بھاگ جانا وہاں سے وہ ایسے بولتا ہے لیکن سب کو ہوتا ہے اور یہ مجھا بھی آتا ہے تب ہی تو اگزام کا ٹائم آتا ہے ہم اس تیوہار کو بھی انجوائے کرتے ہیں اسی طریقے سے اس پر ٹینشن کی بات نہیں ہے ہاں ایک بات اور جب آپ اگزام اگزامنشن ہال میں جائیں گے میں اپنے سیکنڈ بات پہ آتا ہوں تو کوشنز کو ہم کیسے اٹیمٹ کریں اس بات کو بڑے دھیان سے سننا چھے کوشنز کرنے ہیں سات کوشن کرنے ہیں آٹھ کوشن کرنے ہیں یا کتنے کوشن کرنے ہیں بہت دھیان سے پہلے کوشن کو سٹارٹنگ میں پڑھو اس کو پڑھنے کے بعد کوشن کرنے شروع کیجئے آپ کو ون نمبر آتا ہے ٹو نمبر آتا ہے ٹری نمبر آتا ہے فورت نہیں آتا یا تھوڑا سا کم آتا ہے تو ون ٹو تری سول کیجئے فورت کو ہم بعد میں کریں گے پھر فائب کیجئے سکس کیجئے سیونتھ کا اے آتا ہے بھی نہیں آتا کوئی بات نہیں سیونتھ اے کرو بھی کو ہم بعد میں کریں گے مطلب جو کوشنز آتے ہیں جو چیزیں آپ کو آتا ہے اس کو سیکوینز میں کیجئے جو نہیں آتا اس کو کیا کریں گے بات میں کر لیں گے یا تھوڑا سا کم آتا ہے جہاں پہ ہمیں ڈاؤٹ ہے اس کو بات میں کر لیں گے اکثر بچے کیا کرتے ہیں سیونتھ اے آتا ہے تو بھی لکھ دیا سیونتھ بیک لیا ہم نے یہاں جگہ چھوڑ دیا نہیں چھوڑنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا کہیں اگر بعد میں اس سے کم یا زیادہ جگہ کی دوسری بات جب ہم اگزامینیشن ڈیٹ پہ اگزام دینے جاتے ہیں تو اس میں ہم کس بات کو دھیان رکھیں گے میرے پیارے بچوں اکثر بچے گلتیا کرتے ہیں کوشن نہیں پڑتے کہ کتنے کوشنز کرنے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے دماغ کو شاند کرتے ہوئے یہ پڑھنا کہ کتنے کوشنز آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں کتنے کوشنز آپ کے پاس چوائیس میں ہیں اس کے بعد کوشن کو سول کرنا شروع کیجئے مان لو آپ نے 1 کیا 2 کیا 3 آپ کو نہیں آتا 4 آپ کو آتا ہے تو یہ نہیں کہ 3 کے لئے ہم جگہ چھوڑیں گے نہیں کرنا آپ 4 کوشن کو سول کرو 5 کو سول کرو اور پھر جو کوشن کم آتا ہے یا تھوڑا بہت آتا ہے یا لگتا ہے کہ تو کم آنا پڑے گا اس کو لازم سول کرو کیجئے اگزام میں لکھا ہوتا ہے کہ سولو ان سیکونس سیکونس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو پہلے مجھے آتا ہے میں اس کو کروں گا اگر کوشن میں 4 کے 3 پارٹے 4A 4B 4C اگر 4A 4B آتا ہے C نہیں آتا یا تھوڑا بہت آتا ہے تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں صحیح کیا گلت تو 4A کیجئے 4B کیجئے C چھوڑ دو اگلا کوشن کرو اور جو کوشن آتے ہیں ان کو کرنے کے بعد جس کوشن میں تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے بعد میں solve کریں گے یہی کام کرنا ہے میں نے دیکھا کئی سارے بچے کیا کرتے ہیں کہ 4 کا اگر ABC پارٹ ہے تو A کیا B کیا C کا جگہ چھوڑ دیا وہیں پہ ہم بعد میں کریں گے ایسا نہیں کرنا جگہ آپ نے جو چھوڑا ہے وہ کام کہیں زیادہ ہو گیا تو پھر ٹکت ہو جائے گی ہم اس کو بعد میں ہی کریں گے آپ چندہ نہ کرو examiner بہت سمارٹ ہے وہ سب کچھ پروپر طریقے سے چیک کرے گا آپ کا اور آپ کو اچھے مارکس دے گا ایک بات اور آپ کی strategy میں دھیان اکھنا کہ ہمیشہ marking point wise ہوتی ہے اس بات کو ہمیشہ دھیان اکھنا کون کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا اس کو دیماغ سٹاؤ positive بات دیماغ میں رکھو اور یاد دکھنا ہمیشہ marking point wise ہوتی ہے تو exam میں کیا ہوگا مانلو کوش نمبر 1 کیا 2 کیا اور 3 میں کیا ہوتا ہے کی آپ کا مانلو کی بنانا تھا کیش بنا تھا کچھ ایسا کچھ بنا تھا اور دون افرد آپ کا میچ نہیں کیا اب میں کیا کرو تو پریشان مت ہو پوئنٹ واج مارکنگ ہوتا ہمیشہ دیان اکنا مائنڈ کو ڈپریس نہیں ہونے دینا کچھ وہاں سو مارک ملے گا یعنی کہ آپ نے کسم کھا لیا کہ میں تو اس کوش کرنے کے بعد آگے بڑھوں گا اگلی کوش چھوڑو ایک دو منٹ کا سمی چیک کرنے کچھ گلتی اگر پکڑا جائے تو ٹھیک میں solve کر لوں گا لیکن ایک دو منٹ تائم دینے کے باد مجھے نہیں سمجھ مارا تو بس اس کو چھوڑو اگلے کوشن پہ جاؤ اگلے کوشن آپ نے solve کرنا ہے سر اس کا بھی answer match نہیں کیا ہم لوگ بات کر دیں ورس کنڈیشن کا کہ اگر ایسا ہو تم کیا کریں گے کیونکہ سٹریٹیجی پہ کام کرنا بڑا important exam کے ٹائم پہ تو اگر مال لگے کوشن بھی آپ نے کیا اور answer match نہیں کیا تب بات نہیں پوئنٹ باج مارکنگ ہوتا وہاں بھی کچھ مارکس ملیں گے پہلا ٹارگیٹ اگر مال لو کی ون ٹو آپ نے کیا answer match کر گیا third answer match نہیں کر رہا تو کیا میں وہ پہ ٹائم بروابار کروں نہیں اگلا کوشن کیجئے پھر اگلا اگلا جب سارے کوشن ختم ہو جائیں گے تب اس کوشن کو آپ دیکھنا شروع کرو اگر آپ کو ٹائم بج گیا کی کیا اس پہ گلتی کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی موٹی گلتی ہے جو وہی پہ سودھار سکتا ہوں 6-7 item کو مطلب figure کو چینج کرنا ہوگا آپ وہی پہ چینج کر دو دو وہی پہ چینج کر دو لیکن میرے بچے لگتا بہت بڑی mistake ہوا ہے اور مجھے سمجھ بنی آرہ یا پکڑا بھی گیا لیکن بہت بڑا mistake ہوا ہے اس میں کروں گا بہت cutting ہوگا تو بینہ اُس answer کو کا سلوشن کرنا شروع کیجئے دھانس میری بات سننا بینہ اُس answer کو کا سلوشن شروع کیجئے اگر bell بجنے تک یعنی تائم ختم ہونے تک اگر آپ کا نیا والا سلوشن آپ نے میچ کر لیا کمپلیٹ ہو گیا تو پہلے والے کو کار دو اگر مان لو کہ bell بج گئی اور جو ابھی سلوشن آپ نے بنانا شروع کیا تھا اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا یا پھر وہ بھی میچ نہیں کر پایا جلدی سے سیلف انیلیس کرنا کی کس مارک ملیں گے مارک پر پوئنٹ وائز ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ مارک آپ پہلے والے ملیں گے تو فٹا فٹ کیا کرنا ہے باد والے کو کار دینا ہے اگر آپ لگتا ہے کہ باد والے میں اچھے مارک ملیں گے وہاں زیادہ غلطی کیا تو فٹ کار دینا بھول کر بھی دونوں کو مت چھوڑ دینا آدھے نمبر وہاں مل جائیں گے آدھے نمبر یہاں مل جائیں گے zero ہو جائیں گے zero اگر ایسا کوئی بچہ کرتا ہے تو ایسے سٹیٹیجی کو بناؤ اگزام دو اور آپ اگزام کو انجوائے کرو زندگی بہت بڑی ہے اگزام دنے کے لئے بہت سمی ملے گا مطلب ultimately کہنے کا سٹریس کم رکھو expectation کم رکھو مجھے اس ور پاس ہونا ہی ہونا ہے مجھے رینک لانا ہی لانا نہیں سوچ نا بس محنت کرنا ہے محنت کرنا بس محنت کرنا انجوائے کیجئے ایک مہا پرو ہے جو آپ کے لئے آتا ہے ہمیشہ اور اس کو جتنے اچھی طریقے سم انجوائے کرتے اتنا فائدہ ملتا ہے لیکن دھیان سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں tension نہ ہو اور وہ جب گدگدی ہوگی بورڈی میں تھوڑا سا درد ہوگا گنگنا ہوگی آپ اس کو انجوائے کرو سب ہی کرتے سب ہی کو ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتایا کہ کہ مجھے ایسا نہیں ہوتا یعنی کہ اس نے پڑھائی نہیں کیا یا پھر پڑکے میں جو ایسا کہتا ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ سے چھپا رہا ہے اس کو دیکھو ہسو اور بھاگ جاؤ وہاں سے ایسے لوگوں کو سے کیا فائدہ جو کچھ ایسا مطلب دکھانے کی کوشش کر رہے جو آپ کو کسی طریقے سے پرشان کرنا چاہتا ہے تو بچے آگے بڑھئے مجھے پتا آپ اچھے اگزام دیں گے بہت اشتری کیسی تیاری کیجئے آپ سب کو all the best بائی وی ٹاٹا اور مستی کیجئے اگزام مہا پر ہے آپ اس کو انجائے کیجئے بائی بچو انجوائے کیجئے بائی بچو تینک تینک تینک